اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں خوش آمدید امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آپ میں سے بہت سے لوگوں کو جانور پالنے کا شوق ہوگا اور آپ میں سے بہت سے لوگوں نے کتے اور بلیاں پال رکھی ہوں گی لیکن بہت سے لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ وہ کچھ الگ کریں اور وہ جنون کی حد تک ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتائیں گے کہ کچھ لوگوں نے کچھ ایسے جانور گھر میں پال رکھے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر انسان کی آنکھیں کھلی رہ جائیں اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ کتنے خطرناک جنگلی جانور گھر میں کس طرح پالے گئے ہیں تو آئیے دوستو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا دوستو سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں دوستو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے الفا فلم تو دیکھی ہوگی جس میں ایک انسان اور ایک بھیڑیے کی دوستی دکھائی گئی ہے اور وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے دکھائی دیتے ہیں یہاں تک ایک دوسرے کی جان بھی بچاتے ہیں لیکن حقیقت میں کبھی ایسا ہوگا کسی نے ایسا سوچا بھی نہیں ہوگا لیکن روس میں رہنے والا ایک شکاری جب شکار کے لیے جنگل میں پہنچا تو دو بھیڑیے کے بچے ملے اس نے ایک بچہ خود رکھ لیا اور ایک اپنے دوست کو دے دیا انہیں پالنا کوئی آسان کام نہیں تھا دوستو وہاں سے یہ دلچسپ قسم کی دوستی بھڑتی چلی گئی یہ ایک ساتھ رہنے لگے وہ بتاتا ہے کہ جب پہلی رات وہ بچے کو گھر لیا تو وہ اسے کاٹنے لگا پھر اس نے اس کے سر پر تھپڑ دے مارا تو اس کے بعد اس کو پتا چل گیا کہ یہ اس کا بوس ہے یعنی اس کا مالک اس کا نام سیری بتایا جاتا ہے اور اس وقت اس کی عمر دو سال ہے اس نے اپنے گھر میں دو کتے بھی رکھے ہیں ان کے ساتھ ہی اسے بھی رکھا ہوا ہے جہاں پر بیس ہزار لوگ اسے فالو کرتے ہیں اس نے ایسا ایک انسٹیگرام آئی ڈی بھی اس کے نام پر بنایا ہوا ہے ایک جنگلی جانور ہے اور اسے گھر میں رکھنا بہت مشکل کام ہے کیا آپ اسے گھر میں رکھنا پسند کریں گے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں دوستو ویڈیو میں آگے پھڑتے ہیں اور آپ کو ہائنہ کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو اس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ یہ فرینڈلی بلکل نہیں ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے اس لیے شیئر بھی اس کو دیکھ کر بھاگتا ہے لیکن دوستو ایک کیون نامی شخص نے پندرہ سال سے زائد ان کے ساتھ وقت گزارا اور اس طرح وقت گزارا جیسے یہ ان کی فیملی کا حصہ ہے اور وہاں پر یہ بوس بن کر رہتا ہے ان کا کہنا ہے کہ جانوروں کے سامنے جب تک آپ یہ نہیں کر پاتے کہ آپ ان کے بوس ہیں وہ آپ پر حملہ کرتے رہتے ہیں ایک علاقہ ایسا بھی ہے جہاں انہیں زنجیروں کے ساتھ باندھا جاتا ہے اور وہاں پر انہیں کتوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے ان کے موہ کے اوپر کس طرح کی ایک رسی باندھی گئی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس لیے باندھی گئی ہے تاکہ یہ کٹ نہ سکیں اور وہاں پر ان کو ٹریننگ بھی دی جاتی ہے اور یہ کتے کی طرح باتیں بھی مانتا ہے اب بات کرتے ہیں جنگل کے بادشاہ شیر کی دوستو شیر ایک جان لیوہ جانور ہے وہ کبھی آپ کا دوست نہیں ہو سکتا لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شیر پالتے ہیں ہمارے ملک پاکستان میں بھی بہت سے لوگوں نے شیر پال رکھے ہیں اور کراچی میں ہی تین سو سے زیادہ شیر موجود ہیں دوستو شوک کا کوئی مول نہیں ہوتا اسی کو جان کر بہت سارے لوگوں نے گھر میں شیر پال رکھے ہیں پاکستان کے شہر کراچی میں ہی تین سو سے زیادہ شیر لوگوں نے اپنے گھروں میں پال رکھے ہیں دوستو ایک سمبا نامی شیر کافی زیادہ مشہور ہے اس کو گاڑی میں سیر بھی کروائی جاتی ہے یہ روزانہ پانچ کلو گوشت کھاتا ہے اسے چکن کھانا بلکل بھی پسند نہیں اس لیے آپ کو پرمیٹ لینا پڑتا ہے اس کو پالنے کے لیے جو ہر شخص نے لیا ہوا ہے جس نے شیر پالا ہوا ہے کیا آپ کو ایسا کوئی شوک ہوا کہ آپ نے گھر میں کوئی جنگلی جانور پالے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے دوستو آگے بڑھتے ہیں اب آپ کو ریچ کے بارے میں بتاتے ہیں یہ ریچ کافی بڑے ہوتے ہیں اور انہیں دیکھ کر لوگ ڈر بھی جاتے ہیں یہ انسان سے بھی بڑے ہوتے ہیں یہ پالتو جانور تو ہرگز نہیں ہے لیکن یہ شخص جو اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے اسے وہ اس کا بہت خیال بھی رکھتا ہے اس کا نام رکھا ہے روٹس وہ اسے اپنے گلے سے بھی لگا لیتا ہے کھیلتا ہے اور بچپن سے ہی اسے پالا ہوا ہے اور جب یہ جنگل میں گئے تو وہاں پر انہیں یہ ریچ ملا جب پتا چلا تو معلوم ہوا کہ ان کی ماں چھوڑ کر چلی گئی ہے اس وقت سے ہی یہ ان کے پاس ہے اور ان کے درمیان بہت زیادہ پیار ہے اب خود دیکھیں کہ ایک جنگلی جانور انسان کے ساتھ کیسے رہ رہا ہے دوستو بات کرتے ہیں چیتے کی یہ ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہوئی جس میں دیکھا گیا کہ دو بچے چیتے کے ساتھ کھیلتے دکھائی دے رہے ہیں یہ ایک میاں بیوی تھے جنہوں نے انہیں پال رکھا تھا بلکہ ان کی ساتھ فیملی کی طرح رکھا ہوا تھا دوستو چیتا بھی ایک جنگلی جانور ہے ان کی خوراک بہت زیادہ ہوتی ہے دوستو ان کے بچے بھی ان کے ساتھ رہنے لگے اور ان کے دوست بن گئے اور ان سب کی دوستی آپس میں بہت گہری ہوتی گئی جب یہ بڑے ہو گئے تو شکار کی عمر کے ہوئے تو انہیں جنگل میں جا کر آزاد کر دیا اور چھوڑ دیا گیا کیونکہ یہ تو ایک جنگلی جانور ہے اور گھر میں رکھنا نقصان کا باعث بن سکتے ہیں دوستو آخر میں آپ کو بتاتے ہیں ایک ایسی مچلی کے بارے میں جس کو بیالیس سال کے جاپانی شخص نے اس کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ تین فٹ لمبی اور پندرہ کلو اس کا وزن ہے اس جاپانی شخص کے ساتھ اس کی دوستی ہے اور یہ دوستی تیس سال پرانی ہے دوستو یہ شخص اس سے ملنے پانی میں جاتا ہے ایک گھنٹی بجاتا ہے اور وہ مچلی اس شخص کے پاس دوڑی چلی آتی ہے پھر یہ دونوں گھومتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرتے دکھائی دیتے ہیں ان کی دوستی ایک اخبار میں بھی چھپی یہ شخص اسے خوراک دیتا تھا اور خوراک دیتے دیتے ان کی اتنی اچھی دوستی ہو گئی کہ ایک دوسرے کا بہت خیال رکھنے لگے اور آج کل میں لوگ جب ایسی باتیں دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کچھ ایسے جانور تھے جنہیں پالا گیا جو جنگلی ہیں اور جو عام طور پر بہت حیران کن بھی ہوتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ تک جو انفرمیشن پہنچائی یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہوگی اگر آپ ویڈیو پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا